اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر ارشد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں سب دوست خیریہ سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھے دوستو رزانہ کی بنیاد پر آج میرا ایک ٹاپیک ہے آپ کی خدمت میں وہ ہے عورتوں کا بانج پان دوستو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ بانج پان کیا ہے خواتین میں یہ ایک بہت موزی مرض ہے اس کا میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ اس کا ہوں میں پیتھک کا کیا علاج ہے اس کا کون سا ٹیسٹ ہے بانج پان کی علامات بتاؤں گا اور خاص طور میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس کا علاج اس کی احتیاط اور اس کی جو علامات ہیں یہ میں آج آپ کو شیئر آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ میرے اس ٹاپیک سے بہت سفیدہ اٹھائیں گے تو ناظرین آج کا جو میرے اٹھائپیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا ٹیسٹ اس کا ہوں میں پیتھک علاج کیا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹارٹ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ٹارٹ ٹیسٹ بنیادی طور پر پانچ الفاظ کا مجموعہ ہے ٹارٹ ٹیسٹ سے بنتا ہے یہ بیسیکلی ایک ویرس ہوتا ہے دوسری نمبر پر ہوتا ہے او فار ادر ڈیزیزز اس میں ایچ ای وی ہوتا ہے سفلس ہوتا ہے ہیپیٹیلز وغیرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ دو تین قسم کی بیماریاں بھی اس میں شامل ہوتی ہے تیسری نمبر پر آر آر سے روبیلا ویرس یہ بیسیکلی جرمن میزل ہوتا ہے یہ عام خسرہ ہوتا ہے اس کو بیسیکلی روبیلا ویرس کہتے ہیں چوتھے نمبر پر ہوتا ہے سی فار سیٹو موگلی ویرس پانچوے نمبر پر ہوتا ہے ایچ ایچ فار ہارپیکس سمپلیکس ویرس تو یہ جو ٹارٹ کی پانچ قسم کی بیماریاں میں نے آپ کو بتائی ہے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے ٹارٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹارٹ ٹیسٹ کیوں کریا جاتا ہے جب بھی خواتین کے اندر بانج پن ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس میں جب دیر تک خاتون کا بچہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اکثر ٹارٹ ٹیسٹ بھی کروایا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اس خواتون کو کس قسم کا بیکٹیریا ویرس یا کس قسم کا پیراسائٹ وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں ہے دوسری نمبر پر یہ پرگننسی سے پہلے اس لئے بھی کروایا جاتا ہے تاکہ بچی کی سیعت صحیح رہے تاکہ پرگننسی کے دوران کسی قسم کے مسائل پیدا نہ ہوں دوسری نمبر پر جو ٹارٹ ٹیسٹ کی زیادہ اہمیت ہے اس لئے یہ ہوتا ہے کہ پرگننسی کے دوران اکثر دیکھا گیا ہے کہ خواتین کی ہسٹری میں آتا ہے کہ ان کے اب ابارشن یا مسکیریج ہوتے رہتے ہیں تو ان میں کیریج مسکیریج یا ابارشن ہسٹری کی وجہ سے ٹارٹ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ لازمی کروایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کیا مسئلہ ہے یہ ابارشن کیوں کیوں ہو رہا ہے اس میں کوئی ایک دو تین قسم کے جو انفیکشن وہ ہو سکتے ہیں تو ان انفیکشن کا پھر علاج کیا جاتا ہے تاکہ ان بچوں کا نقصان نہ ہو اسی طرح کار کے تیسرے نمبر پر یہ ضرورت تب محسوس کی جاتی ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہسٹری میں اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے ایک دو تین ماہ بعد کچھ عرصے بعد بچے فوت ہو جاتے ہیں بچوں کی ڈیتھ ہو جاتے ہیں تو ان حالات کی صورت میں ہمیں یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ وہ جو ویرس ہوتا ہے بیکٹیریا ہوتا ہے یا وہ جو کوئی بھی انفیکشن ہے بچے کے اندر ٹرانسفر تو نہیں ہوا تو اس کی بنیادی طور پر یہ ٹیسٹ کروائے جاتا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت یعنی بیسیکلی یہ کہیں گے کہ ٹارچ انفیکشن کی وجہ سے کون کون سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یہ جو نکتہ ہے یہ بہت ہی عام ہے جو خاتین کے اندر ٹارچ انفیکشن کے ذریعے کوئی بھی ایک یا دو تین اس کے اندر انفیکشن پازیٹیو آتا ہے تو اس میں فیٹس کے اندر بچے کے اندر پر ننسی کے دوران بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر سب سے پہلے مسئلہ تو یہ ہو سکتا ہے اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ابارشان نہ ہو جائے یا مسکیریج نہ ہو جائے پرائی میچور ڈیلیوری نہ ہو جائے بچے کی گریوتھ نہ ہو اس کے لئے یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے کے اندر ہائی دور سیفلس دماغ برین کے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں بچے کا جو دماغ ہوتا ہے اس کے گروتھ نہیں ہوتی یعنی کہ دماغ چھوٹا رہ جاتا ہے دماغ پوری طرح گروتھ نہیں کرتا اس کے علاوہ ٹارچ انفیکشن کی وجہ سے بچے کا ہاتھ کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بچے کے اندر جوئنٹس کا مسئلہ ہوتا ہے ہڈیوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے بعد بہت خاص نکتہ یہ بھی ہے کہ بچے کے کانوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ بہرہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نظر کا مسئلہ ہو سکتا ہے یعنی اس کے آنکھوں کے اندر مسئل پیدا ہو سکتے ہیں یعنی لاس آف وین ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی زبان کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے یعنی وہ بچہ بول بھی نہیں سکتا گونگے بہرے پیدا ہوتے ہیں بچے ان کے کیسز حال کرنے کے لئے بھی ٹارچ انفیکشن کے اوپر بالخصوص نظر ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں ٹارچ انفیکشن کے حوالے سے اس میں بچوں کا جو شرکان وغیرہ ہوتا ہے یا اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں تو یہ جو سارے مسائل ہیں یہ ٹارچ انفیکشن کے حوالے سے ہو سکتے ہیں اس لئے اس ٹیسٹ کو لازمی کرانا چاہیے تاکہ ٹیسٹ کو زیادہ مہنگا نہیں ہوتا دو یا تین ہزار کے یہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس ٹیسٹ کی بنیادی طور پر دو اقسام ہوتے ہیں ایک آئی ایم جی اور ایک آئی جی جی آئی جی جی سے مراج یہ ہے کہ جو انفیکشن بالکل تازہ ہے کچھ عرصے سے چاند ماہ سے انفیکشن موجود ہے اور آئی جی جی سے مراد ہے کہ یہ انفیکشن ہوا تھا اس کے بعد اس کا علاج کیا کیا گیا ہے اس کی وجہ سے جسم کے اندر انٹی باڈیز پیدا ہو جائے ہو چکی ہے تو ہومی پیتے طریقہ علاج کی اندر ایسے انفیکشن کا بہترین قسم کا علاج موجود ہے اب ہم علاج سے بات کر لیتے ہیں جتنے بھی ٹارچ انفیکشن ہے ان میں سے ایک انفیکشن کی اسی نام سے الگ الگ پوڈنسی بھی موجود ہے پوڈنسیاں بنائی گئے ہیں مثال کے طور پر ٹوگزی ویلہ نظرین ٹوگزی ویلہ موسز کی پوڈنسی بھی موجود ہے ادرویز اس کے علاوہ اس کے اندر سیفینس کی پوڈنسی بھی موجود ہے اس کے علاوہ ہائپا ٹیٹس وغیرہ کی پوڈنسی بھی موجود ہے روبیلہ کی پوڈنسی بھی موجود ہے سیٹو موگلا کی پوڈنسی بھی موجود ہے اور ہارپکس کی پوڈنسی بھی موجود ہے یہ میڈیسن مل جاتے ہیں ان کا بالخصوص ان عدویہ سے خاص علاج کیا جا سکتا ہے ناظرین میں نے جو آپ لوگوں کو یہ پروڈنسیا بتائی ہے ان سے باجپن کا علاج کیا جا سکتا ہے جو بچے مسکیرج ہو جاتے ہیں بارشن ہو جاتا ہے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور ان کا برخصوص ان ادراز سے خاص علاج کیا جا سکتا ہے اگر ان دنیوں کی اویلیبیلٹی نہیں ہے تو ہونی پیتھے کے اندر بہت سارے ایسے نو سورز ہیں کچھ ایسی میڈسین جو ٹارچ انفیکشن کو اچھی طرح سے ٹھیک کر سکتی ہیں جس میں سب سے زیادہ درجہ ہے وہ ٹیوبر کولینیم کا ہے ٹیوبر ہر قسم کی انفیکشن ٹھیک کرتی ہے اس کے علاوہ بسلینیم ہے یہ بھی بہت عام دوئی ہے میڈیوریم کا بھی اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے کارسینم کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پیرو جینم کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اگلیشیم اور کیلینڈولا کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور بھی کچھ دوئیہ ہیں جو مختلف انفیکشن کے حوالے سے اس میں استعمال کی جا سکتی ہیں لیکن جو مین ادویت ٹارچ انفیکشن کے حوالے سے ہے میں نے آپ سے ڈسکس کر دی ہے اس لئے بانٹ پل کے حوالے سے ٹارچ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس لئے بھی یہ بھی غور فکر ہونی چاہیے اکثر کیسز آتے رہتے ہیں تو آج بھی دو تین کیسز آئے تھے جو میں نے کہا ٹارچ کو ہم تھوڑا سا فوکس کر لیتے ہیں ٹارچ کو ڈسکس کر لیتے ہیں انشاءاللہ ملاقات رہے گی ناظرین میں نے جو پردنسیا بتا ہی ہے ان کو میں نے کافی استعمال بھی کی ہے الحمدللہ بہت اچھا ریزالٹ ملا ہے اگر آپ لوگوں کو ان پردنسیوں کی ضرورت ہو آپ استعمال کرنا چاہے تو میرا کنٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے میں آپ کو اس کا استعمال بھی بتا دوں گا اگر یہ پردنسیا آپ کو نہ مل رہے ہیں تو میرے کنٹیکٹ نمبر سے مجھ سے کنٹیکٹ کر کے یہ پردنسیا آپ لوگ مگوا سکتے ہیں شکریہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے تو ناظرین اگر آج کی جو میری ویڈیو ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تھینکیو